اگر آپ پرسنال اپنی مثالیں قائم کروں تو سب سے پہلے میری اپنی زندگی کی مثال ہے وہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلی بار چھتی میں گیا تھا 1967 میں جیسے اگست میں تھا سیمون اٹین تھا اٹین تھا وقت then I was a chain smoker چین سموکر تھا میں when I entered بابا کی سماردھی میں جیسے وقت میں داخل ہوا تو ایک آواز گونٹی ہوئی آئی سیگٹ بینا چھوڑ دو یہ ظاہر ہے یعنی کہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے ان کے چمتکاروں کو لے کر یہ چرچہ بھی ہماری جاری رہے گی بہت سارے کالرز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے درشک جو سوالات کے ساتھ ہیں جی گیاساؤں کے ساتھ ہیں کٹک سے کنہیہ لال شرمہ فون پر ہمارے ساتھ ہیں کہیہ جی پوچھی اپنا سوال سواگت ہے آپ کا میں پتانا چاہتا ہوں جی جو آپ بول رہے ہیں نا روٹی کی بات ہمارے گھر میں بھی پچیس تیس سال پہلے لائے تھے تو یہ ایسی دبل ہوتا تھا کیا لائے تھے پچیس تیس سال پہلے پچیس تیس سال پہلے ایسی یہاں پہ کھابر ملا چامتکار ہو رہا ہے کر کے جی اسی سمائے ہم لگ جاکڑے کے آئے تھے گھوٹیسر پہ تو ایسی دبل ہو رہا تھا تو بعد میں کچھ دن پہلے ہمیں پتا چلا کہ ایکچلی اس پہ مانچورین مشروب بولا جاتا ہے مانچورین مشروب ہاں اس کا نام ہے مانچورین مشروب it is very popular in russia in china in japan korea یہ سب جگہ میں بہت سامس ہے اس کا سٹارٹ ہوا تھا منچوریا میں منچوریا is a place تو یہ یہاں بھارت میں کیسے آ گیا پہلے منچوریا سے یہ جاپان کیا جاپان سے ہوتے ہوئے پورا وال میں کیا ہے اسے میں ابھی بہت سے جاپا میں اس کو بیچا جاتا ہے جی اور یہ اس کا پورا انفرمیشن интернет میں آویلیبل ہے جو جو ویسٹر ٹائت پہ اویلیبل ہے میں نے ستارے ویسٹر ٹائت آپ کو ایمیل کر کے پہل جائے ابھی آدھے گانٹا پہلے یہ ایک سائنٹیفک چیز ہے اچلی اس پہ اچلی اس پہ مانچوریا مشروب بولا جاتا ہے لیکن اچلی یہ ایک تڑے کا فنگس ہے آپچوریا 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 کچر کیا جاتا ہے اس کو آپ شکر اور سی میں رکھنے سے یہ بڑھتا ہے اس کا گروت ہوتا ہے جس میں کی اس کو کلچر کیا جاتا ہے کلچر کرنے سے یہ بڑھتا ہے سیون دیس یہ بڑھ کے پرائے دبل ہو جاتا ہے چلیہ آپ نے جو بات کہی ہے کافی سمانتہ ہے جو سنل نے ابھی بات کہی تھی آپ نے فنگز بتایا جس ایلگی کی بات کر رہے تھے سنل وہی بات آپ نے کی ہے مہاراشت کے شرڈی سے چھ مہینے پہلے احمدباد لائی گئی اس روٹی کو لوگ سائن بابا کا چمتکار ماننا ہے سائن کے بھکتوں نے اس روٹی کے دو ٹکڑے کر کے دو لوگوں میں بات دیئے اور ان سے اسے دبے میں بند کر کے سات دنوں تک سائن بابا کی تصویر کے سامنے رکھ دیا سات دنوں تک یہ لوگ سائن بابا کی بھکتی میں دوبے رہے اور جب دبا کھولا گیا اس کے بعد روٹی کے آدھے ٹکڑے سے اپنے آپ ایک نئی روٹی بن گئی ان بھکتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ روٹی کے ٹکڑے کو ڈبے میں رکھنے سے پہلے اس میں چینی چائے کی پتی اور ایک گلاس پانی ملائے گیا تھا روٹی کے ڈبل ہونے کی بات آگ کی طرح پھیلی سب کو سائن کی اس روٹی کا ایک ٹکڑا چاہیے تھا راجش فرمار کے گھر پر لوگوں کی بھیل لگ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے ہاتھوں میں ایک ایک ڈبا ہے اور یہ لوگ روٹی کے ایک ٹکڑے کی چاہت میں یہاں پر کھڑے ہیں سائن کی اس چمتکاری روٹی کا صرف ایک ٹکڑا انہیں چاہیے روٹی کے ڈبل ہونے کے بعد اس کے ٹکڑے کیے گئے اور سب کو روٹی کا ایک ایک ٹکڑا دیا گیا روٹی کے اس ایک ٹکڑے پر لوگوں کی کتنی آستہ ہے کتنا وشواس ہے اس کا اندازہ آپ کو ان کی باتوں کو سن کر ہو جائے گا کچھ لوگوں کا تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ سائن کی اس روٹی کے گھر پر آنے سے ان کی پریشانیاں کم ہو گئی ہیں